بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے انتہائی مزے دار قدو شریف اور چکن کا سالن بنانے کے لئے لے کے آئیں ہوں یہ بہت مزے دار بنتا ہے ایک دفعہ آپ ٹرائے کیجئے گا جو لوگ سادہ قدو نہیں کھاتے قدو شریف نہیں کھاتے وہ اس طریقے سے ضرور کھائیں گے بہت مزے دار بنتا ہے اور چلیے پھر ریسپی کی طرف چلتے ہیں بہت ہی سمپل ریسپی ہے سب سے پہلے گھی ایک اب ڈالنا ہے اس میں اس کے بعد ایک ہی چمچ گرم مسالہ ڈالنا ہے مکس گرم مسالہ جس میں ہر چیز ہوتی ہے اس میں وہ ایک چمچ ڈالنا ہے ایک سے ڈیر چمچ وہ گرم مسالے کا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے پیاس کو چھین لینا ہے کھاٹ کر بھاریک اس کو ہم نے شامل کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس دو عدد پیاس ہیں اور اس کے بعد ہم نے جی اس میں شامل کرنا ہے یہ بہت آسان ریسپی ہے آپ حرام سے بنا سکتے ہیں اور جلدی کوک ریسپی ہے یہ اور یہ اتنی دیسٹی بنتی ہے جو کھالی قدوشریف نہیں کھاتے وہ اس طریقے سے یہ سالن لازمی کھائیں گے اب اس میں ایک ہی چمچ ادرک لیسن پیس شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں ہاں پر ایک چمچ ادرک لیسن کا پیس ڈال دیا ہے کٹا ہوا ادرک لیسن اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اس میں اب ایک پاو ہم نے چکن ڈال دیا اور آپ بتائیں آپ کی فیورٹ ڈش کونسی ہے آپ لوگ کوئی فرمائش کیا کریں کومنٹس میں تاکہ ہم وہ آپ کو بنا کر دکھائیں اور اس طرح کی مزید مزیدار اور آسان ریسپیز آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو یہاں پر ہم نے ڈالا ہے ایک چمچ ہی لائے اگر آپ کو تیز مرشیں بسند ہے تو آپ تیز رال لیں اپنے حسبے ضرورت جیسے آپ مرشیں کھاتے ہیں اور اس میں آدھا چمچ ہم نے ڈالا ہے حلدی کا اور آدھا چمچ ہی پیسہ زیرہ ڈالیں گے اس میں جیسے کہ ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دڑا مرش موٹی کٹی ہوئی لائل مرش ہوتی ہے دڑا مرش بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے سوکھا دھنیا پاوڈر ڈال لیا ہے آدھا چمچ ڈال دیا وہ اور اس سب کو مکس مکس بھی کریں گے میرا فیورٹ پارٹ مکس مکس کرتے چاہیں گے اور دیکھیں مسالہ بھون لیں گے اچھی طریقے سے اس میں ہم چکن بھی ڈال چکے ہیں تو اس کو بھی گلا لیں گے جب تک گلانے لگیں گے اور یہ ساتھ ساتھ مسالہ بھی بھون جائیں گے اب ہم نے اس میں قدو ڈالیں قدو ہمارے پاس قدو شریف جو ہے وہ ایک کلو ہیں وہ ہم نے ڈال کر اب ہم نے کرنا ہے مکس 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 وہ کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ مسالہ قدو شریف پہ لگ جائیں جو ہم نے کٹ کر ڈالیں اگر آپ نے جس سائز میں کٹنا ہے وہ اپنی مرضے سے کٹ سکتے ہیں اور اب اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور ان کو گلانے کے لیے اس میں ایک سے ڈیر گلاس پانی کا شامل کر دیں گے پانی میں وہ گل جائیں گے اچھے طریقے سے قدو بھی گل جائے گا چکن اور مسالہ بھی اچھے طریقے سے گل جائے گا اور پھر آپ نے ان کو بیس سے پچیس منٹ تک اچھے سے پکانا ہے میڈیم آنس پر اور ماشاء اللہ سے دیکھئے گا ہمارے سالن کتنا اچھا ریڈی ہو جائے گا یہ بیس منٹ آپ کو پچیس بیس سے پچیس منٹ بعد یہ دکھائیں گی ممہ بھی دیکھئے گا بلکل قدو گل چکے ہوں گے ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں بلکل سالن گل چکے پک گیا ہے اور تدوشٹیو بھی گل گیا سبزی بھی گل گیا اور چکن بھی تو یہاں پہ اب دیکھیں ممہ آپ کو دکھائیں گی دیکھیں اوئل بھی اوپر آگیا جو گھر ڈالا تھا اس میں وہ بھی اور یہ بہت انتہائی مزے دار بنتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اسی طرح ہم آپ کے لئے اور ڈیشیز لے کے آئیں گے انشاءاللہ اور آسان لے کے آیا کریں گے آپ بس ہمارا ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں اللہ حافظ